اینگلین اومیگا سموگی کمپنی او ایس ام نے ڈیرہ بسی محالی میں آج ایک نئی اتیادھنک ڈیلرشپ ورن لیکٹرگل اوٹو مائل شروع کی جس کا او دھواتن او ایس ام کے ادیشن اودیا نارنگ نے ڈیلرشپ کے ایم ڈی ورن سچدیوہ اور دیویہ سچدیوہ کی بستیدن کیا او ایس ام کے چیئرمن اودیا نارنگ نے کہا محالی میں ہم اپنی سب سے بڑی ڈیلرشپ میں سے ایک خواج لونج کرتے ہوئے ہمیں خوشی ہو رہی ہے یہ آدمی شوروم ہے اور ایک اعزیتیا انہو پردان کرتا ہے گرہاک سیوہ کے لیے ون سٹوپ شوپ کے رومے کارے کرے گی یہ اگلی پی ڈی سویدھا او ایس ام کے ریٹیل نیٹورک کے وکاس کا ایک حصہ ہے کمپنی اپنے آٹھ الیکٹرکل وحانوں کی پورے پورٹفولیو کو یہاں پر ادھشت کرے گی اور ورش دو یا تیس چوبیس تک تیس نئی ڈیلرشپ کھولنے کی امید ہے موسیقی 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 دوپیر کو سو کلمیٹر رات چوبیس گھنٹے گاڑی چلے گی تو ہم یہ چاہیں گے ہمارے سواپ موڈلز ہمارے فاس چارجنگ موڈلز جو بھی ہے جو ہمارے ڈرائیورز ہیں میرے بیو میں اس سٹیٹ کے اندر ایک بھی پیسجر اور کارگو الیکٹرک کے سوائے نہیں ہونا چاہیے اور اس کو پروف کرنے کے لیے ابھی وہ پرائیسیگ دیں گے اس کی بیٹری بیٹوپ کی بات کرنے تو کتنے ہی چھنٹا رہے گی آنے والے ٹائم میں یا چارجیں کو لیتا کپنے سمجھے میں چارجیں ہو جائے گا بلکل بلکل آپ نے بہت اچھا کوشش پوچھا ہم گفرنٹ ایک ہم ہی ایسا کمپنی ہے جو سارے پروڈکس پیکسٹ فاس چارجنگ سواپ میں کام کرتی ہے سواپ میں تو آپ جائیے سٹیشن پہ نکالی اور جائیے دو منٹ کا بھی کام نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے سارے پیٹرول سٹیشنز میں سواپ سٹیشن نظر آئیں گے اس فار اس فاس چارجن فاس چارجن کے ہم جہاں ہمارے پاس 20 گاڑیاں ہوں گی وہاں فاس چارجن کا انسٹر سٹرکچر ہم لگوائیں گے اور باقی فکس بیٹریز میں اگر آپ کو 100 کلومیٹر چاہیے 85 کلومیٹر چاہیے 250 کلومیٹر چاہیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ پروڈکس کی کیا آپ پی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے کسٹمر دیکھئے ایک ایسا ہے جو کسٹمائز ٹیلر کسی کو شیروانی کسی کو کرتا کسی کو پجاما ہم اقورنگ ٹو ڈی نیڈز آف ڈی کسٹمر پروڈکس بانا رہے ہیں بلکل صحیح کہہیں سر سولر چارجنگ پہ بھی ہم بہت کام کر رہے ہیں ہم یہاں کام کر رہے ہیں ہم ایفرکا میں کام کر رہے ہیں ہم ایزیار میں کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ سولر چارجنگ کیوں ہوا ہے بہت سارا کام ہو رہا ہے اور اس پہ الیکٹریٹی میں جہاں ڈیفٹسٹ سٹیٹس ہیں وہاں پہ آپ بہت سارا کوئی جمکل دیکھیں گے یہ کام میں دعویٰ کی ادھر ٹریکٹر آئے گا لیکن ہم بھی مارکٹر آئے گا ٹریکٹر کا کیا ہے کہ صرف ٹیسٹنگ ہو رہی ہے انڈیا کی جو گراؤنڈز ہیں وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہیں ہم نے ایزیار میں ٹریکٹر بنایا یہاں کی جو جو ہماری لینڈ کنڈیشنز ہیں کئی انڈیا میں بہت ڈیفرنٹ ہے اور اس میں کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم تھوڑا رینج جال دینا چاہتے ہیں اس پہ کام چل رہا ہے اور یس ڈیلے ہے لیکن کیا ہے ہم وہ پروڈکٹ مکالنا چاہتے ہیں جو اس پنجاب میں ڈیفرنٹ کنڈیشن لینڈ کنڈیشنز میں رینج پروڈکٹی ہم ٹیسٹنگ بھی کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن آئے گا بہت جو دیکھئے اس ٹائم تو جو ہم نے جو گورنمنٹ کی ہمیں گورنمنٹ کے پاس بہت بار گیا ہوں میرا پھر بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ ایک بھی الیکٹرک کمپنی پوری ایمیج ہے لیکن بہت ہی چھوٹے لیبل پر ہے تو میرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ ہم ایک ایسا ایکو سسٹم بنانے کی بات کریں نوٹ صرف اوی ایمز بٹ ان کی آٹوموڈی پارٹس اس کے اوپر بیٹری چارجنگ بیٹری انفرسٹرکچر پاورٹرین ایک پورا ایکو سسٹم میرے خیال سے ایک زون بننا چاہیے جسے تامیل آڈو میں بنا ہے جاکہ ساری بڑی کمپنیاں حصول میں اور تامیل آڈو میں لگا رہی ہیں تو میرا ایک بیو رہے گا کہ گورنمنٹ کو ایک پوری ای وی کی ایک زون بنانا چاہیے جہاں اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو ہمارے نویوک اور نویوک آئے ہیں وہ یہاں سے جا کے باہر کام نہ کریں وہ یہیں کام کریں اور آپ کے پاس یہ ینگ پوپیلیشن یہ انٹیلیجن پوپیلیشن یہ ہے اور اس میں زون نہیں بنی میں یہ بھی چاہوں گا کہ سٹیٹ وائٹ پالوسی میں جو سبسیڈی ہے وہ زلدی اور جلدی جیسے دلی میں بہت ہی جلدی کام ہوتا ہے یہاں پہ بھی ہو اور ایک گورنمنٹ میری ہوگی کہ جو بھی ویکل گورنمنٹ کے ہو وہ سارے لگتے ہیں کیونکہ اس سے لیڈرشپ رول ملے گا یہ بہت جیسے آپ سے بہت سیر بہت جالا ہوئی اس کی کامیات کی بلکل سر اور ہم نے یہی ایک پروسیس بنایا اور میں سے یہی بولوں گا کہ سرمیس اور سپیر پارٹس رکھئے کیا یہ پروبلم آ رہی ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے جو دیلرشپ وہ پروپر سپیر پارٹس نہیں رکھ رہا ہے اب کوئی ایم گاڑی دیتا ہے کوئی بھی ڈیلرشپ کو کہیں بھی ہو آئی سے جن وہاں سپیر پارٹس ہوتے ہیں تو ہم نے ایک چیز دیکھی ہے ہمارے کو بھی اس کو زیادہ انفورس کرنا پڑے گا کہ ڈیلرز ایک سپیر پارٹس سٹاک رکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے کئی ڈیلرز سپیر پارٹس بہت کم رکھتے کیونکہ انویسمنٹ لگ نہیں ہے so میرا یہ ویو رہے گا کہ جو بھی اب ڈیلرشپ ہم کھول رہے ہیں وہاں پہ سرویس سٹیشنز اور سپیر پارٹس کی ریکوارمنٹ